ہیلو چیڈرن ویلکم ٹو ایسا ایڈکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایسی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رمجم کا پہلا چپٹر جھولا اس کے ہم کریں گے پرشنوں طرح یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا پرشن ہے وہ کیا ہے پہلا پرشن کا کھنڈ ہے کہ بتاؤ ان میں کن چیزوں پر تم جھولے کی طرح جھول سکتے ہو جو یہ چیزیں دی گئی ہیں اس میں پوچھا گیا ہے کہ ان میں تم کون سی ایسی چیزیں جن پر بیٹھ کر جھولے کی طرح جھول سکتے ہو ٹائر ہے فاتک ہے دری ہے میج ہے پیرو بالا جھولا ہے علماری ہے جھارو ہے تو ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر تم بیٹھ کر جھولے کی طرح جھول سکتے ہو تو آنسر ہوگا ٹائر تو جو ٹائر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں رسی کے سہارے پیو پر لٹکا سکتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر ہم جھولا جھول سکتے ہیں فاتک فاتک پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر ہم اس پر جھولا جھول سکتے ہیں اگلا ہے ڈالی ڈالی پر ہم لٹک سکتے ہیں یا پھر اس پر ہم رسی ڈال کر جھول سکتے ہیں لٹک کر بھی جھول سکتے ہیں ڈالی پر اور رسی ڈال کر بھی جھول سکتے ہیں اگلا ہے پیرو تو پیرو پر ہم کیسے جھول سکتے ہیں پیرو پر ہم کسی کو بٹھا لیں اپنے پیرو پر بٹھانے کے بعد پھر اپنا جو ہاتھ ہے اس کے ہاتھ سے پکر لیں تو اس طرح سے ہم جھولا جھول سکتے ہیں تو پیرو پر بیٹھ سکتے ہیں اور دوسرے کا ہاتھ پکر کر ہم جھولا جھول سکتے ہیں تو ہم ٹائر پر فاتک پر ڈالی پر اور پیرو پر کیا کر سکتے ہیں جھولا جھول سکتے ہیں اگلا ہے کہ جو یہ رکتستان ہے اس میں آپ کو جو اکشار ہیں وہ بھرنے ہیں شبد بھرنا ہے بتانا ہے تو پہلا ہے کہ مجھے پر جھولے میں مجھا آتا ہے تو مجھے کس پر جھولے پر مجھا آتا ہے تو مجھے فاتک پر جھولے میں مجھا آتا ہے اگلا ہے مجھے رکتستان پر جھولے میں ڈر لگتا ہے تو اکترستان میں ہم لکھیں گے ڈالی مجھے ڈالی پر جھولنے میں ڈر لگتا ہے اگلا ہے مجھے پر جھولنے پر ڈاٹ پرتی ہے تو مجھے فاتک پر جھولنے پر ڈاٹ پرتی ہے تو مجھے فاتک پر جھولنے میں مجھے آتا ہے مجھے ڈالی پر جھولنے میں ڈر لگتا ہے مجھے فاتک پر جھولنے پر کیا ہوتا ہے ڈاٹ پرتی ہے آپ کا اس کا جو گاہ کھنڈ ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ تم ان جھولوں پر بھی جھولے ہوگے جو یہ جھولے ہیں اس پر بھی تم جھولے ہوگے تو ان جھولوں کو تم نے کہاں کہاں دیکھا ہے تو جو یہ جھولے ہیں اس کو تم نے کہاں کہاں پر دیکھا ہے میلے میں اسکول میں پارک میں گھر کے آنگن میں یا بگیچے میں ان میسے جو یہ جھولے ہیں ان کو تم نے کہاں کہاں دیکھا ہے تو جو یہ جھولے ہیں جو پہلا والا ہے اس کو ہم نے گھر کے آنگن میں یا پارک میں دیکھا ہے تو گھر کے آنگن میں جو پیر ہوتا ہے اس پر ہم جھولا ڈال لیتے ہیں اور جو پارک ہوتا ہے اس میں اس طرح کے جھولے ڈالے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو ہم نے میلے میں دیکھا ہے تو جو اس طرح کا جھولا ہوتا ہے وہ میلے میں ہوتا ہے اور جو ٹائر والا جھولا ہوتا ہے اس کو ہم گھر کے آنگن میں ڈال لیتے ہیں اور جو اس طرح کا جھولا ہوتا ہے دونوں سائیڈ جو بچے ہیں یا کوئی اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جھولتے ہیں میلے میں ہوتا ہے اور جو یہ فسلے والا جھولا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے پارک میں ہوتا ہے تو پہلا والا جو جھولا ہے اس کو ہم نے گھر کے آنگن میں یا پارک میں دوسرا جو جھولا ہے اس کو ہم نے میلے میں تیسرا جھولا اس کو ہم نے گھر کے آنگن میں پارک میں اگلا والا اور پھر ہم نے میلے میں دیکھا ہے اس طرح کا جھولا اور فسلے والا جو جھولا ہوتا ہے اس کو اپنے پارک میں دیکھا ہے اگلا کوششن ہے سوہانی کو جھولے سے کیا کیا دکھ رہا ہوگا جب وہ جھولے پر جھول رہی ہوگی تو اس کو کیا کیا چیزیں ہیں جو دکھائی دے رہی ہوگی تو آنسر ہوگا تو جو سوہانی تھی جب جھولے پر جھول رہی تھی تو اس کو لڑکا ہے لڑکی ہیں گلیری فول تتلیاں چوریاں کتا کھرگوش گیند چوہ یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہوگی آپ کا اگلا پریشن ہے جو چتر دیے گئے ہیں جو شبد لکھے ہوئے ہیں ان سے آپ کو ملانا ہے ٹھیلے سے ٹھیلے کو ملانا ہے جھولے سے جھولے کو ملانا ہے پیر ہے اس سے پیر کو ملانا ہے اور گھٹری جو دی گئی ہے اس کو اس طرح سے ہم گھٹری سے ملا دیں گے آپ کا اگلا پریشن ہے اس کا خا کھنڈ ہے کھالی جگہ بھرو اور پھر چھپنے کی ان جگہوں پر بچوں کے چتر بناو تو جو پیر ہے اس پر پیچھے ہمیں بچے کا چتر بنانا ہے پیر کے پیچھے بچے کا چتر بنانا ہے یہ کیا ہے میج ہے تو میج کے نیچے تو نیچے میج کے ہم بچے کا چتر بنائیں گے یہ ہے چار پائی چار پائی کے نیچے ہم بچے کا چتر بنائیں گے اگلا ہے جھاری جھاری ہے اس کے پیچھے ہم بچے کا چتر بنائیں گے تو پہلے پیور کے پیچھے پھر میج کے نیچے اور پھر چارپائی کے نیچے اور پھر جھاری کے پیچھے آپ کا اگلا پریشن ہے کہ اوپر بنی چیزوں کے نام ان اکشروں کے نیچے لکھو جو ان میں آتے ہیں تو جو اکشر ہیں اس کے نیچے ہمیں جو چیزیں ہیں ان کے نام لکھنے ہیں جیسے اس میں دیا گیا ہے ٹھیلا اور گٹھری تو تھا میں کیا ہے آٹھیلے میں تھا آتا ہے گٹھل میں بھی تھا آتا ہے تو ہم تھا کے نیچے لکھ دیں گے ایسی ہے مچھلی تو مچھلی میں کیا ہے چھا ہے تو ہم مچھلی کو چھا کے نیچے لکھیں گے اور چھتری ہے اس میں بھی چھا آیا ہے اس کو بھی ہم چھا کے نیچے لکھ دیں گے پھر ہے ماں تو مچھلی میں ماں آیا ہے تو ہم مچھلی کو ماں کے نیچے لکھیں گے علماری میں ماں آیا ہے تو علماری کو بھی ہم ماں کے نیچے لکھیں گے پھر ہے انار اس میں کیا ہے آ تو اس کو ہم لکھیں گے آ کے نیچے اور علماری ہے اس میں بھی آ ہے تو ہم لکھیں گے آ کے نیچے نا میں کیا ہے جو جو شبد جن میں نا آیا ہے اس کو ہم نا کے نیچے لکھیں گے جیسے انار اس میں نا آیا نل اس میں نا آیا ناؤ اس میں بھی نا آیا تو ان سب سارے شبدوں کو ہم نا کے نیچے لکھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں مچھلی دو بار لکھا گیا ہے کیا کسی اور چیچ کا نام بھی تم نے دو بار لکھا ہے تو ہم نے کس چیچ کا نام دو بار لکھا ہے تو ہاں ہم نے علماری اور انار کا نام بھی دو بار لکھا ہے کیونکہ علماری میں کیا ہے ماں آیا ہے تو ہم نے ماں کے نیچے لکھی ہے علماری اور جو انار ہے اس میں نا آیا ہے اور آ آیا ہے تو انار کو ہم نے دو بار لکھا ہے آ کے نیچے بھی لکھا ہے اور نا کے نیچے بھی لکھا ہے تو انار اور الماریر کو بھی ہم نے مچھلی کی طرح دو بار لکھا ہے تو بچوں یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا آپ کے پرشن اتر ہیں وہ ختم ہو گیا آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تھینکیو ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی وی ایسی کی پہلے گلاس کی ہندی کی کتاب علم جم کا سیکنڈ چیپٹر عام کی کہانی اس کے ہم کریں گے پرشن اتر اس میں پرشن اتر بیسے جیادہ نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بھی اس میں کون کون سے پرشن دیئے گئے ہیں پہلا جو پرشن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کون کہاں پہ ہے تو پہلا جو ہے کے ہاتھ میں دوسرا ہے کے اوپر تیسرا ہے میں چوتھا ہے پیل کے پانچما ہے کے سر پر تو پہلے میں آئے گا کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں لڑکے کے ہاتھ میں کے اوپر کس کے اوپر ڈالی کے اوپر میں کہاں پہ گھونس لے میں پیل کے اوپر سر پر کس کے سر پر آدمی کے سر پر تو پہلے میں آئے گا لڑکے دوسرے میں آئے گا ڈالی تیسرے میں آئے گا گھونسلے چوتھے میں آئے گا اوپر اور پانچ میں کا جو انصر ہے وہ ہوگا آدمی آدمی کے سر پر آپ کا دوسرا پریشن ہے لکھو کہانی میں پہلے کیا آیا ہے تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ کہانی میں پہلے کیا آیا ہے اس کے بعد کیا آیا ہے تو پہلے کیا آیا ہے پہلے جو لڑکی ہے وہ آئی ہے پھر کہوہ آیا ہے کہانی میں پھر گلیل آئی ہے پھر چھتہ آیا ہے اس کے بعد گھونسلہ آیا ہے اس کے بعد کیا آیا ہے سوتا ہوا جو آدمی ہے وہ آیا ہے تو پہلے اس کہانی میں لڑکی پھر کوہ پھر گلیل پھر چھتا پھر گھونسلا پھر سوتا ہوا آدمی آیا ہے تو یہاں پہ بس یہی دو کوشن انسر تھے وہ ہم نے بتائے ہیں کیونکہ آپ کے چیپٹر میں یہی دو کوشن تھے تو آپ ان دونوں کوشن کو اچھے سے سمجھ کے یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تینکیو ہلو چیڑرن آج ہم کریں گے پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رنجم کا ساتھ ماہ چیپٹر اسوہی گھر اس کے ہم کریں گے پریشن اتر آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پریشن کیا ہے پہلے پریشن میں آپ کو رکتستان بھرنے ہیں چتر دیکھنا ہے اس سے کیا کام ہوتا ہے تو اسی کی انسار آپ کو رکتستان بھرنا ہے تو چتر میں آپ کو دیکھنا ہے کیا ہے اس سے کیا کام ہوتا ہے تو پہلا ہے میں چاکو ہوں میں سبجی تو رکتستان بھرنا ہے آپ کو یہاں پہ آئے گا کارتا ہوں کیونکہ چاکو سے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیچ کارتے ہیں تو ہم لکھیں گے کارتا ہوں میں چاکو ہوں میں سبجی کارتا ہوں پھر بنا ہوا ہے چکلا بیلن تو ہم چکلا بیلن ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم روٹی بیلتے ہیں تو چکلا بیلن پہ کیا ہوتا ہے روٹی بیلی جاتی ہے تو ہم چکلا بیلن ہیں ہم روٹی بیلتے ہیں پھر بنی ہوئی ہے چھلنی تو میں چھلنی ہوں میں کیا کرتی ہوں چائے چھانتی ہوں تو چھلنی کا کام کیا ہے کوئی بھی چیز کو چھاننا ہم چھلنی سے چائے چھانتے ہیں تو میں چھلنی ہوں میں چائے چھانتی ہوں پھر بنی ہوئی ہے تھالی تو میں تھالی ہوں مجھ میں کھانا کھاؤ کیونکہ تھالی میں ہم کیا کرتے ہیں کھانا رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر ہے چھیلنی تو چھیلنی سے کیا ہوتا ہے چھلکا چھیلتے ہیں چھلکا نکالتے ہیں سبجی کا میں چھیلنی ہوں مجھ سے چھلکا نکالو پھر آگے آپ کا جو کوئشن ہے وہ ہے رسوئی گھر کا چتر دیکھو اور بتاؤ کی کونسی چیز کہاں پہ ہے تو جو صحیح ہے اس پہ آپ کو صحیح کا نشان لگانی جو گلت ہے وہ گلت کا نشان لگائیں گے تو آپ کو چتر دیکھنا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ ہے تو جیسے اس میں لکھا ہوا ہے پتیلا چولے کے نیچے ہے تو پتیلا چولے کے نیچے نہیں ہے تو ہم اس پہ کروس کا نشان لگا دیں گے اگلا ہے چوہا انگیٹھی کے اندر ہے چوہا انگیٹھی کے اندر نہیں ہے تو اس پر بھی ہم کروس کا نشان لگا دیں گے گلت لگا دیں گے ٹوکری میں عام ہے ٹوکری میں عام نہیں ہے تو یہ بھی گلت ہے اکشے چاول بین رہا ہے تو اکشے چاول بین رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے ماں کھانا بنا رہی ہے یہ بھی صحیح ہے تو ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے آلے میں لالٹین رکھی ہے یہ بھی صحیح ہے اس پر بھی ہم صحیح کا نشان لگا دیں گے دادی کتاب پر رہی ہے تو دادی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے شاید یہ شیشہ ہے تو اس پر ہم غلط کا نشان لگا دیں گے سوہانی کھلکی سے جھانک رہی ہے سوہانی جو ہے کھلکی سے نہیں جھانک رہی کھلکی سے بلی جھانک رہی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا اگلا آپ کا کوششن ہے کہ جو چتر بنا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا کام چل رہا ہے تو یہاں کیا کام ہو رہا ہے تو نیچے تین آپشن دیئے ہوئے ہیں اس پر آپ کو جو صحیح ہے وہ لکھنا ہے گولہ بنانا ہے یا آپ لکھ دیجئے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پر سیکھنا بیلنا تلنا تو یہاں پر جو ماں ہیں وہ سیکھ رہی ہے بیڑ رہی ہے یا تل رہی ہے تو یہاں پر جو ماں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں تل رہی ہیں تو آنسر ہوگا چتر میں تلنے کا کام ہو رہا ہے پھر جو اگلا کوششن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کونسی چیزیں ہیں جس سے ہم کٹیں گے تو اس میں کافی چیزیں دے رکھی ہیں جیسے کی اس میں چاکو ہے سلوٹہ ہے کٹر ہے پہنسل ہے پداؤں ہے کینچی گلیل ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے ہم کیا کرتے ہیں آپ کو جو چیز کٹنی ہے وہ ہم کس سے کٹیں گے تو کون کونسی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کٹ سکتے ہیں تو چاکو ہے کینچی ہے پہنسل ہے تتہا داؤں اس سے ہم کٹیں گے اگلا جو آپ کا کوششن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کٹتے ہیں کینچی سے کٹتے ہیں اور چاکو سے کٹتے ہیں تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کینچی سے کٹی جاتی ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو چاکو سے کٹی جاتی ہیں تو کینچی سے جو چیزیں کٹی جاتی ہیں وہ ہے کپڑا کاغج رسی یہ ہم کینچی سے کاٹتے ہیں اور چاکو سے ہم کاٹتے ہیں آم بیگن سیب اور گنا تو آگے کا جو آپ کا کوئشن ہے اس میں جو بندیاں دی ہوئی ہیں اس سے آپ کو ہاتھی بنانا ہے اور اس میں کلر کرنا ہے تو یہ آپ اپنے آپ کر لیجئے تو آپ کا جو چیپٹر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تینک یو ہلو چیلڈرن بیلکم ٹو اسے ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رمجم کا گیارما چیپٹر پتنگ اس کے ہم کریں گے پرشن اتر آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا پرشن ہے بک کیا ہے تو پہلے پرشن میں آپ کو کیا کرنا ہے پتنگ کا چطر بنانا ہے تو اس طرح ہم کوئی بھی پتنگ کا چطر بنا دیں گے آپ اس میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں پتنگ میں کوئی بھی آپ اس میں چطر بنا سکتے ہیں اور پتنگ کا چطر بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس میں کیسی بھی پتنگ بنا سکتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ جو رتستان ہے وہ بھرنا ہے جو قویتہ ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس میں دیا گیا ہے سر 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 اوڑی پتنگ پھر ہے گھنٹی بولی اوٹھا کپڑا پھر ہے کھن 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 تو آپ کو جو رکتی ستھان ہے وہ بھرنے ہیں تو سر 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 اوڑی پتنگ گھنٹی بولی گھنٹی کیسے بولتی ہے ٹن 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 تو ہم لکھ دیں گے ٹن 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 تو سر 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 اوڑی پتنگ گھنٹی بولی ٹن 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 مجھ سے کھیلو تمہار دم اوٹھا کپڑا فر 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 لہرائے ہوا میں سر 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 آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کہ لہرائے ہوا میں فر 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 لہرائے ہوا میں سر 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 آگے ہے کھن 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 تو بجتی چھوڑی کھن 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 تو ہم نے کیا بنائی قوتہ سر 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 اوڑی پتنگ گھنٹی بولی ٹن 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 مجھ سے کھیلو تمہار دم اوٹھا کپڑا فر 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 لہرائے ہوا میں سر 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 بجتی چھوڑی کھن 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 اس کے بعد آپ کا جو اگلا پرشن ہے وہ ہے تم پتنگ کے ساتھ سیر سپاٹے پر گئی وہاں تم نے کیا کیا دیکھا تو جیسے پتنگ آسمان میں جاتی ہے بیسی تم بھی پتنگ کے ساتھ سیر سپاٹے پر مطلب گھومنے چلے گئی تو تم نے مہاں سے کیا دیکھا آسمان سے تم نے کیا کیا دیکھا اسی میں آپ کا اگلا پرشن ہے پتنگ کٹ کر کہاں کہاں گر سکتی ہے جو پتنگ ہے وہ کہاں کہاں گر سکتی ہے تو پہلے کا جو آنسر ہے ہم پتنگ کے ساتھ جو سیر سپاٹے پر گئے تو ہم نے کیا کیا دیکھا تو ایک دن ہم لکھیں گے کہ میں ایک دن پتنگ کے ساتھ سیر سپاٹے پر گئی میں نے دیکھا کہ دھرتی کی ہر بستو آکاش سے بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے جہاں اوپر جاتے ہیں بہت اونچائی پر تو نیچے کی چیزیں ہمیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں تو آسمان میں جو پتنگیں کافی اونچی چلی گئی ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ آکاش سے ہر بستو جو ہے بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے پرتوی پر آسمان سے جو لوگ ہیں وہ چیٹیوں کے سمان دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چیٹیاں چل رہی ہیں بہت چھوٹے لگ رہے تھے لوگ اور پرتوی پر دھرتی پر جو کھیت تھے وہ ہری چادر کے سمان پرتیت ہو رہے تھے جو کھیت تھے ماں پر کیا تھی فسلے تھی ہری بھری تو وہ چادر کے سمان پرتیت ہو رہی تھی بادل تتھا پکشی آکاش میں ہمارے ساتھ اُڑ رہے تھے میں پتنگ کے ساتھ آکاش میں اُڑنے کا آنند لے رہی تھی ہوا بہت تیز تھی چاروں اور دور دور تک کیا دکھائی دے رہا تھا آکاش دکھائی دے رہا تھا پتنگ جو ہے وہ کہاں کہاں گر سکتی ہے کٹ کر تو پتنگ جو ہے وہ کہیں بھی گر سکتی ہے پیل کے اوپر ہے بجلی کے کھمبے پر ہے بجلی کے تاروں پر ہے جمین پر ہے چھتوں پر ہے تو جو پتنگ ہے وہ کہیں بھی گر سکتی ہے ان سب اسطحانوں پر گر سکتی ہے آپ کا جو اگلا پریشن ہے وہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے جو ڈاگی ہے کتہ ہے وہ بنانا ہے کاغج کو فولڈ کر کے تو آپ اس کو بنانے کی کوشش کیجئے تو ہمارا جو چیپٹر وہ یہاں پر ختم ہو گیا بچوں آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے تھینکیو ہلو چیلڈرن ویلکم ٹو اسائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب پرمجیم کا بارما چیپٹر گیند بلہ اس کے ہم کریں گے کوششن آنسر آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جو پہلا کوششن ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے پہلے کوششن میں پوچھا گیا ہے گلی ڈنڈے کے کھیل میں جو گلی ہوتی ہے اس کو ڈنڈے سے مارتے ہیں تو کچھ اور کھیل بتاؤ جن میں ایک چیج کو دوسری سے مارا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا جیسے کلکٹ ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں جو گیند ہوتی ہے اس کو بیٹ ہوتا ہے بلہ ہوتا ہے اس سے مارتے ہیں اسی طرح پٹو ہوتا ہے بیس بول ہوتا ہے ٹینس ہوتا ہے چوئی چھککا ہوتا ہے اس طرح سے بہت سے کھیل ہوتے ہیں جن میں ایک چیج کو دوسری چیز سے مارا جاتا ہے اور کھیلا جاتا ہے تو آپ کچھ بھی اس میں جو آپ کو پتا ہے نام وہ لکھ سکتے ہیں آپ کا اگلا کوششن ہے آپ کی گیند کھو گئی ہے تو گیند بلہ جو ہے وہ آپ نہیں کھیل پائیں گے اسی طرح سے اگر آپ کی گلی کھو گئی ہے تو آپ کیا نہیں کر پائیں گے تو آپ کا کچھ کھو گیا ہے تو آپ کیا نہیں کھیل پائیں گے وہ یہاں پر پوچھا گیا ہے تو اگر گلی کھو گئی ہے تو جو گلی ڈنڈا ہے وہ نہیں کھیل پائیں گے اگر مانجہ کھو گیا ہے تو پتنگ نہیں ہو گیا پائیں گے کیونکہ مانجہ میں کیا ہوتا ہے پتنگ بانتے ہیں پاسا کھو گیا تو لوڑوں نہیں کھیل پائیں گے اگر چری کھو گئی تو جو بیڈ مینٹن ہوتا ہے چری شکہ کہتے ہیں جس کو ہندی میں تو بیڈ مینٹن نہیں کھیل پائیں گے تو گلی کھو گئی تو گلی ڈنڈا نہیں کھیل پائیں گے ماجہ کھو گیا تو پتنگ نہیں اور پائے گی آپ کی پاسا کھو گیا تو لوڑوں نہیں کھیل پائیں گے اور چری کھو گئی تو چری شکہ بیڈ مینٹن نہیں کھیل پائیں گے اگر تمہارے گھر میں گیند کھو گئی تو کہاں کہاں ڈھونڈ ہو گئے اگر آپ کی گیند کھو جاتی ہے گھر میں تو آپ اس کو کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں اگر ہماری گیند کھو جاتی ہے تو ہم اس کو کہاں کہاں دیکھیں گے پلنگ کے نیچے دیکھیں گے سوفے کے نیچے دیکھیں گے پردوں کے پیچھے دیکھیں گے درباجوں کے پیچھے دیکھیں گے بگیچے میں جا کر دیکھیں گے ماتو نہیں چلی گئی اور علماری کے نیچے ہم جو گیند ہے اس کو دیکھیں گے تو پلنگ کے نیچے سوفے کے نیچے پردوں کے پیچھے درباجوں کے پیچھے بگیچے میں علماری کے نیچے ہم اپنی جو گیند ہے اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے کوشن آنسر آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا ہم مت بھولیے تھینکیو ہلو چلڈرن بیلکم ٹو ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایسی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رمجن کا تیرما چیپٹر بندر گیا کھیت میں بھاگ اس کے ہم کریں گے پرشن اتر آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جو پہلا پرشن ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے آپ کا پہلا پرشن ہے کہ بندر چلی بچھا کر سو پول کر سو گیا لکھو یہ کیسے سوئیں گے تو یہاں پر کچھ جانوروں کے نام دیئے گئے ہیں جیسے ہاتھی ہے چیٹی ہے گلہری ہے شیئر ہے تو یہ کیا بچھا کر سوئیں گے کیا اوریں گے یہ آپ کو بتانا ہے تو جو ہاتھی ہے وہ کیا بچھائے گا تو ہاتھی جو ہے وہ بہت سارے پتے بچھائے گا اور کیا اورے گا بہت بشال کمبل ہوتا ہے اس کو اور کر وہ سوئے گا چیٹی ہے وہ کیا بچھائے گی وہ گھاس ہے پتہ ہے اس کو بچھا لے گی اور پتہ اور کر سو جائے گی کیونکہ چیٹی جو ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے اور جو گلہری ہے وہ کیسے سوئے گی کیا بچھائے گی تو جو گلہری ہے وہ پتہ بچھائے گی اور پتہ اور کر ہی پتہ اپنے اوپر ڈال کر ہی سو جائے گی اور جو شیر ہے وہ کیا بچھائے گا وہ پتے بچھائے گا اور کیا ہوئے گا تو کیلے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو وہ اپنے اوپر ڈال لے گا کیونکہ کیلے کے پتے کافی بڑے ہوتے ہیں تو ہاتھی ہے وہ بہت سارے پتے لے کر کیا کرے گا اس کا بچھونا بناے گا اس کو بچھائے گا اور بہت بڑے کمبل میں وہ سوئے گا اور چیٹی جو ہے وہ گھاس یا پتے کو بچھائے گی اور پتے کو اور لے گی اور گلہری پتہ بچھائے گی پتے کو ہی اڑے گی شیر جو ہے وہ پتے بچھائے گا اور کے لے کے کچھ پتے لے گا اس کو اپنے اوپر ڈال لے گا آپ کا اگلا پریشن ہے کہ ساکھ پکایا اس میں لکھا ہے خدر بدر اسی طرح آپ کو بنانا ہے جیسے کھایا سم نے پانی پیا مارے کھراتے گرے پلنگ سے تو اس میں دیا ہوا ہے ساکھ پکایا خدر بدر پھر ہم بنائیں گے آگے کھایا سم نے جھٹ پت جھٹ پت پانی پیا سپر سپر مارے کھراتے کھر 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 گرے پلنگ سے دھرام بھرام ساکھ پکایا خدر بدر کھایا سم نے جھٹ پت جھٹ پت پانی پیا سپر سپر مارے کھر راتے کھر 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 گرے پلنگ سے دھرام بھرام آپ کا اگلا پریشن ہے بندر کھیت سے ساکھ تو کر بھاگا کون کون سے کام کرنے کے بعد تمہیں بھاگنا پڑتا ہے جو بندر ہے وہ تو ساکھ تو کون کون سے کام کرنے کے بعد تمہیں بھاگنا پڑتا ہے تو جب گھر میں کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم چھپکے سے گھر سے نکل جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے جب کتے کو مارتے ہیں وہ ہمارے پیچھے داغتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں جب ہم پروسی کے باق سے آم چراتے ہیں تب ہم بھاگتے ہیں جب ہم مطر کا اپنے دوست کا کھانا کھا لیتے ہیں بنا بتائے تب ہم بھاگتے ہیں ایسی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کب بھاگتے ہیں پتنگ کٹ کے آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یا ہمارے پروسی گھر پہ پتنگ چلی جاتی ہے تب ہم بھاگتے ہیں اس کو اٹھانے کے لئے اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جب ہم بھاگ کر کرتے ہیں آپ کا اگلا کوششن ہے اس میں کتنی طرح کی ٹوپیاں اور پگلیاں ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کون کونسی ٹوپی ہے کون کونسی پگلیاں تو اس میں جو ٹوپیاں ہیں وہ ہیں تین طرح کی اور جو پگلیاں ہیں وہ ہیں نو طرح کی تو اس میں دیا ہوا ہے کونسی ٹوپی ہے کونسی پگلیاں وہ آپ کو دیکھنا ہے تو تین طرح کی ٹوپیاں ہیں اور نو طرح کی اس میں پگلیاں ہیں تو اچھو یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گئے آپ کے کوشن آنسر ختم ہو گئے آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کر لیے تھینکیو ہلو چیلڈرن بیلکم ٹو اسائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رنجن کا چودما اور پندرمہ چیپٹر اس کے ہم کریں گے پرشن اتر تو پہلے ہم کریں گے چودما چیپٹر ایک بوریا اس کے جو پریشن اتر ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو پریشن ہے وہ ہے کی بینا نام والی بوریا کا کوئی نام رکھو تو ایک بوریا ہے بزرق محلہ ہے جب اس کا کوئی نام نہیں ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ اس کا کیا نام رکھیں گے اسی میں دوسرا پریشن ہے کہ بہت دن بارے کھالی رہتی ہے اس کے لیے کچھ کام سجھاؤ کچھ کام بتاؤ کی وہ کون کون سے کام کر سکتی ہے پہلے کوشن کا انصر جو ہے وہ آپ اس میں کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں بملہ ہے کملہ ہے شانتی ہے اور جو دوسرا کوشن ہے وہ ہے کہ میں دنبر کھالی رہتی ہے تو وہ دنبر جو کھالی رہتی ہے بریاہ اس کے لیے ہم کون کون سے کام بتا سکتے سجا سکتے ہیں تو وہ کون کون سے کام کر سکتی ہے وہ جھارو لگا سکتی ہے دال چاول بین سکتی ہے اور باجار سے سامان بھی لاسکتی ہے بچوں کی دیکھوال کر سکتی ہے کھانا بنا سکتی ہے پانی بھر سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو وہ کر سکتی ہے جیسے کی پودھوں میں پانی دینا ہے یا سبجی کاٹنا ہے اس کے علاوہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل سکتی ہے بچوں کا من بھیلا سکتی ہے تو اس طرح سے وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے آپ کا اگلا کوششن ہے کہ تمہارے گھر میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے تو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ کام ہماری ماں کرتی ہے تمہارے گھر میں سب سے زیادہ آرام کون کرتا ہے تو سب سے زیادہ آرام کون کرتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ آرام کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں میں سب سے زیادہ آرام کرتی ہوں آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا اس کے بعد ہم کریں گے آپ کا جو پندر ماہ چیپٹر ہے میں بھی اس کا جو پہلا کوشن ہے وہ ہے چونجا بار بار بتک کے بچے کی نکل کرتا رہتا تھا اسے چڑھانے والا ایک نام دو تو جو چونجا تھا نکل کرتا تھا تو ہم اس کو نام دیں گے نکلچی چونجا آپ کا دوسرا جو کوشن ہے وہ ہے کچھ چیزیں دی گئی ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ دوبیں گی یا تہریں گی پانی میں تو جیسے چوک ہے پتھر ہے روی ہے کاغذ ہے ٹہنی ہے پینسل ہے چھلنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بتانا ہے کہ یہ پانی میں تہلنی کی دوب جائیں گی تو جو چوک ہوتی ہے وہ کیا ہوگا پانی میں دوب جائے گی پتھر ہوگا وہ بھی دوب جاتا ہے پانی میں روی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے تو پانی میں تیرتی رہے گی کاغذ ہے وہ بھی تہرے گا ٹہنی ہے وہ وہ بھی تہرے گی پینسل ہے وہ بھی تہرے گی چھیلنی ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گی تو یہاں پر دیا گیا ہے نوٹ کی بدھیارتی ہے جاننے کے لیے کیا ڈوبے گا کیا تہرے گا اس کے لیے کیا کرنا ہے بدھیارتیوں کو بچوں کو ایک پانی سے بھرا ٹب لینا ہے اور اس میں ان سبھی چیزوں کو ڈال کر دیکھنا ہے تو آپ کو آپ کے پرشن کا جو اتر ہے وہ مل جائے گا یہاں پہ ہمارے جو چیپٹر ہیں چودھے اور پندرے وہ ختم ہو گئے بچوں آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے ہلو چیرڈرن بیلکم ٹو اسائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب رم جم کا سولما اور سترما چیپٹر اس کے ہم کریں گے کوشن آنسر تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سولما چیپٹر ہے لالو اور پیلو پہلا کوشن ہے اگر لالو اور پیلو کو سفید اور ہری چیزیں پسند ہوتی تو کیا ان کے نام الگ الگ ہوتے اور اسی میں دوسرا کوشن ہے پھر میں کیا کیا کھاتے اور اگلا کوشن ہے اس میں لال مرچ کھاتے ہی لالو کی جیپ جل گئی تمہاری جیپ کیا کیا کھانے سے جلتی ہے اور جیپ جلنے پر تم کیا کرتے ہو تو آپ کے جو پہلا کوشن ہے اس کا انصر ہوگا اس میں پہلا کوشن تھا کہ اگر لالو اور پیلو کو سفید اور ہری چیزیں پسند ہوتی تو کیا ان کے نام الگ الگ ہوتے ہاں تو ان کے نام الگ الگ ہوتے کیونکہ ان کے جو نام رکھے گئے تھے وہ ان کے کھانے کی جو عادتیں تھی ان کی وجہ سے ہی رکھے گئے تھے پھر اس میں پوچھا گیا ہے تو وہ کیا کھاتے اگر ان کے نام الگ الگ ہوتے تو وہ کیا کھاتے تو لالو جو ہے وہ تب کیا کھاتا سفید چیزیں کھاتا جیسے کھیلے ہیں سابودانہ ہیں چاول ہے اور بھی بہت سی سفید چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتا اور جو پیلو ہے وہ کیا کھاتا ہری سبجیاں کھاتا گونگ دال کھاتا اور جو کھیرا ہے گھاس ہے جو ہری چیزیں ہیں وہ کھاتا آپ کا اگلا کوششن ہے کہ لال ملچ کھاتے ہی لالو کی جیب جل گئی تمہاری جیب کیا کیا کھانے سے جلتی ہے تو لالو نے جب لال ملچ کھائی تو اس کی جیب جل گئی اب اس نے پوچھا گیا ہے کہ تم کیا کیا کھاتے ہو جب تمہاری جیب جل جاتی ہے ایسی کونسی چیزیں ہیں جس سے تمہاری جیب جلتی ہے تو لال ملچ ہے ہری ملچ ہے گرم دودھ ہے گرم کھانا ہے جب ہم کھا لیتے ہیں گرم دودھ پک لیتے ہیں زیادہ لال ملچ کھا لیتے ہیں زیادہ ہری ملچ کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جیب جل جاتی ہے اس میں اگلا کوششن ہے کہ جیب جل لے پر تم کیا کرتے ہو جب تمہاری جیب جلتی ہے تو تم کیا کرتے ہو تو جیب جللے پر ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں کچھ اس سے آرام ملتا ہے مٹھائی کھا لیتے ہیں یا کچھ میٹھا کھانے سے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے بہت ادھک آرام ملتا ہے اب ہم کریں گے سترمہ چیپٹر کے پریشنوطر سترمہ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے چکئی کے چکتوم آپ کا جو پہلا کوششن ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو قویتہ ہے اس کو پورا کرنا ہے آپ کی قویتہ ہے چکئی کے چکتوم اس کے بعد ہم لکھیں گے آپ کا جو اگلا کوششن ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑنا ہے اور ان کے چکتر بنانے ہے اس میں جو پہلا ہے کاغچ کی نائیا پار کر رہے ہیں ہم تم تو ایک کاغچ کی ناؤ بنائیں گے اور پانی بنائیں گے اس میں ہم جو ہماری ناؤ ہے اس کو تیرتے ہوئے دکھائیں گے اور دوسرا ہے گاؤں کی مرہیا ساتھ رہے ہیں ہم تم تو گاؤں میں ایک ہم جو جھوپری ہوتی ہے اس کو بنائیں گے اور فلوا کی بگیا فول چنے ہم تم تو ہم ایک بگیچہ بنائیں گے جس میں فول چنتے ہوئے دکھائیں گے تو یہاں پہ ہمارے دونوں چیپٹر ختم ہوگئے بچوں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریے تھینکیو ہلو چیلڈرن بیلکم ٹو اسے ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایسی کی پہلے گلاس کی ہندی کی کتاب اس کے ہم کریں گے کوشن آنسر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اٹھارما چیپٹر ہے چھوٹی کا کمال اس میں کون کون سے کوشن ہے اور ان کا کیا آنسر ہوگا آپ کا پہلا کوشن ہے موٹا طورہ سمرسی نیچے رہ گیا پتلی دبلی چھوٹی اوپر پہنچ گئی اب بتاؤ ان میں سے کون اوپر جائے گا کون نیچے رہ جائے گا تو اس میں اوپر جائے گا اور نیچے کون رہ جائے گا تو اوپر جائے گا چوہا بلی اور میں نیچے رہ جائے گا ہاتھی شیر اور جو دوست ہے تمہارا جو دوست ہے وہ نیچے رہ جائے گا کیونکہ یہ بھاری ہیں جو ہلکی چیزیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی جو بھاری چیزیں ہیں وہ نیچے رہ جائیں گی آپ کا اگلا کوشن ہے سمرسی ہی بہت اکرکے تھے ان میں سے کون کون اکرے گا تو راجہ ہے پہلوان ہے ککشا کا مونیٹر ہے شیر ہے چور ہے سوہانی تمہارا دوست تو ان میں سے جو راجہ ہے پہلوان ہے ککشا کا مونیٹر ہے تتہ جو شیر ہے وہ بہت اکریں گے کیونکہ یہ طاقت بر ہوتے ہیں اس لیے یہ اکریں گے تو آپ کا جو یہ چیپٹر ہے اٹھارما یہ ختم ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انیس ماں چیپٹر ہے اس میں کون کون سے کوششن ہے آپ کا انیس ماں چیپٹر ہے چار چنے تو پہلا جو کوششن ہے وہ ہے چار چنے دے کر ان میں سے کیا کیا ان سے کیا کیا کروایا جا سکتا ہے تو چار چنے دے کر مالی ہے اس سے کیا کروا سکتے ہیں ہلوائی ہے اس سے کیا کروا سکتے ہیں دیدی ہے اس سے کیا کروایا جا سکتا ہے دوست ہے اس سے کیا کروایا جا سکتا ہے اس میں اگلا کوششن ہے کس نے کھایا چار چنے میں سے ایک چنہ کس کو کھلایا دوسرا چنہ تیسرا چنہ ایک چنہ بچ گیا تو اسے کسے کھلا ہوگے تو آپ کا جو پہلا کوششن ہے مالی کو اگر ہم چار چنیں دیں گے تو اس سے ہم کیا کیا کام کروا سکتے ہیں تو مالی سے ہم باغ میں سندر سندر فول لگوا سکتے ہیں ہلوائی کیا کرتا ہے مٹھائی بنا سکتا ہے مٹھائیاں بناتا ہے بہت اچھی اچھی تو ہم اس سے اچھی اچھی مٹھائیاں بنوا سکتے ہیں دیدی ہے اس کو چار چنیں دے کر ہم کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں دوست ہے اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ہم بلا سکتے ہیں اس کو کھیلنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے چار چنے دے کر اب آگے کا جو کوششن ہے اس کا انصر ہوگا ایک چنہ ہم نے کھلایا توتے کو دوسرا چنہ ہم نے کھلایا گھوڑے کو اور تیسرا چنہ جو ہم نے کھلایا وہ کھلایا چوہے کو تو ایک چنہ جو بچ گیا تو میں اسے اپنی ماں کو کھلاوں گی کیونکہ وہ میرا ہمیشہ بہت دھیان رکھتی ہے مجھ سے بہت پیار کرتی ہے تو جو ایک چنہ بچہ ہے اسے ہم کھلایں گے اپنی ماں کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بیس ماں چیپٹر ہے بھگ در اس میں کون کون سے کوششن ہے پہلا آپ کا کوششن ہے بریہ کو پریشان کر کے آ کرنے کون کون آیا چتر بناو جو بجرک مہلا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے کون کون آیا تو اس کے جو چتر بنانے آپ بنائیں گے کون کون آیا مکھی اور بلی ہے کتہ ہے بکل ہے یہ بجرک جو بریہ تھی اس کو پریشان کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے کون کس کے ساتھ ملاو تو کون کس کے ساتھ ٹھیک بیٹھتا ہے یہ آپ کو یہاں پر ملانا ہے جیسے کتہ ہے وہ کیا کرتا ہے روٹی لے کر جاتا ہے بلی ہے پکوری ہے مکھی مٹھائی بریہ چکی تو بریہ کے آگے ہم لکھیں گے چکی مکھی کے آگے ہم لکھیں گے مٹھائی بلی کی آگے پکوری اور کتے کے آگے ہم لکھیں گے روٹی اب آگے کا جو کوئشن ہے وہ ہے قویتہ میں کس کے بعد کون آیا سب سے پہلے کون آیا اس کے بعد کون آیا اس کے بعد کون آیا پھر انت میں کون آیا تو سب سے پہلے جو آئی تھی وہ آئی تھی مکھی اس کے بعد آئی تھی بلی اور اس کے بعد آیا تھا کتہ اور انت میں جو آیا تھا وہ آیا تھا بکرا تو یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا اٹھار ماں انیس ماں بیس ماں تینوں چیپٹر یہاں ختم ہو گئے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولا کر لیے تھانک یو ہلو چیلڈرن بیلکم ٹو اسائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس سی کی پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب حریم جم کا اکیس ماں بائیس ماں اور تیس ماں چیپٹر اس کے ہم کریں گے کوشن آنسر تو پہلے ہم کریں گے اکیس ماں چیپٹر اکیس ماں جو چیپٹر ہے آپ کا وہ ہے حلیم چلا چاند پر اس میں جو پہلا پرشن ہے وہ ہے حلیم کو راستے میں کیا کیا دکھائی دیا ہوگا تو حلیم کو راستے میں کیا کیا دکھائی دیا ہوگا جیسے جیسے وہ اوپر گیا ہوگا اسے راستے میں بڑی بڑی امارتیں ہیں بادل ہیں ہوائی جہاز ہیں تارے ہیں یہ سب چیزیں دکھائی دی ہوں گی پکشی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کو دکھائی دی ہوں گی اگلا جو پریشنے ہیں وہ ہے حلیم چاند پر جانا چاہتا تھا تم کہاں جانا چاہتی ہو کیسے جاؤگی تو حلیم تو چاند پر جانا چاہتا تھا تم کہاں جانا چاہتے ہو تو ہم بادل پر جانا چاہتے ہیں بادلوں پر ہم کیسے جائیں گے ہوائی جہاز سے پہاگوں پر جانا چاہتے ہیں تو بس سے جائیں گے نانی کے یہاں جانا چاہتے ہیں تو بس سے جائیں گے آپ کا اگلا پریشنہ ہے کہ حلیم کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تمہیں کب کب ڈر لگتا ہے پھر تم کیا کرتے ہو تو جو حلیم تھا اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں بہت ادھر لگتا ہے چھکلی دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے اس کے لئے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں چوہے کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے رات کو اکیلے میں گھومنے میں ڈر لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میں ترنت سارے گھر میں محمدتی جلا دیتی ہوں چھکلی دیکھنے پر میں کیا کرتے ہوں ترنت پاپا کو یا ممی کو بلا لیتی ہوں اور وہ اس کو بھگا دیتے ہیں پاپا اور ماں کے ساتھی میں بہار جاتی ہوں آپ کا اگلا پریشن ہے چاند اور سورج کا چتر بناوتا آپ کو چاند اور سورج کا چتر بنانا ہے یہ جو چیپٹر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب ہم کریں گے بائیس ماں چیپٹر آپ کا جو بائیس ماں چیپٹر ہے وہ ہے ہاتھی چلم چلم تو اس کا جو پہلا پریشن ہے وہ ہے بتاؤ تو جانے تو یہاں پر ایک چتر بنا ہوا ہے ہاتھی کا اس کے اوپر مہاوت ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر جو نشان لگے ہوئے ہیں اس میں بتانا ہے کہ کونسی چیز کیا ہے جیسے اوپر جو بنا ہوا ہے اس میں مہاوت ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے انکش ہے مطلب جو ہاتھی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پھر سو ہے پیر ہے پوچھ ہے کان ہے اور کیا ہے ہودہ ہے مطلب جو پیچھے لگی ہوئی ہے چوکی سی وہ ہے تو آپ کو اس میں نام لکھنے ہیں پھر ہے آگے کویتہ پوکر بتاؤ ہاتھی چلم چلم سوڑ داعت سوڑ دے پاؤں بچے تو ہم پوری کویتہ بنائیں گے سوڑ فٹا فٹ فٹر فٹر لمبے لمبے داعت لمبی لمبی سوڑ دے تھل تھلی تھلل تھلل پاؤں دھپا دھپ برتے گھمم بچے بیچ سب ہی ہم ڈگمک ڈگمک یہ چپٹر بھی یہاں پہ ختم ہو گیا آپ کا اب ہم کریں گے آپ کا یہ تیس ماہ چپٹر سات پوچھ کا چوہ تو سات پوچھ کا چوہ اس میں جو پہلا پریشن ہے وہ ہے چوہے نے بیکاری ساتوں پوچھے کٹوالی سوچو تو سات پوچھوں سے بھے کتنا سارا کام کر لیتا بتاؤ یہ کیا کیا کر پاتے اگر جو ہاتھی ہے اس کی چار سوڑ ہوتی بندر کی تین پوچھ ہوتی اوڑ کی گردن خوب خوب لمبی ہوتی اور تمہارے چار ہاتھ ہوتے تو تم کیا کیا کام کر پاتے تو ہم دیکھتے ہیں ہاتھی کے پاس کیا ہوتا اگر چار سوڑ ہوتی تو وہ اپنی سوڑ سے بچوں کے لیے برسات کر پاتا پانی بھر لیتا اپنی چاروں سوڑ میں پھر اس کو فیکتا تو ایسا رکتا بچوں کو جیسے بارش ہو رہی ہے الگ الگ فل کھا پاتا بہت سارے بچوں کو اوپر اٹھا کر کیا کرتا وہ بٹھا سکتا تھا اپنی پیٹ پر تو بہت سارے بچوں کو اٹھا کر اوپر بٹھا پاتا اب اندر کے پاس اگر تین پوچھ ہوتی اب اندر کے پاس اگر تین پوچھ ہوتی تو بھر ایک ساتھ تین ڈالوں کو پکڑ سکتا تھا پھر اوٹ کی گردن خوب خوب لمبی ہوتی تو کیا ہوتا وہ خوب دور تک دیکھ پاتا اونچے اونچے پیروں سے اچھے اچھے فل کھا پاتا اگر میرے چار ہاتھ ہوتے تو میں ایک ساتھ سب ہی وشیوں کا کار کر پاتی ایک ساتھ بہت سارے کام کر لیتی سکول کے ایک ساتھ چار الگ الگ آئسکریم کھا لیتی تو بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کا اگلا پریشن ہے رنگ برنگے کاغج کے ٹکڑے کر کے چوہے کے چتر میں آپ کو چپکانا ہے تو جو کاغج ہوتے ہیں رنگ رنگے اس کے آپ کو ٹکڑے بڑھنے ہوئے چوہا جو ہے چتر جو ہے اس میں ان کو چپکانا ہے تو چوہا تو پوچھ کٹا ہو گیا بینہ پوچھ کے بہت کیا نہیں کر پائے گا یہ آپ کا اگلا پریشن ہے چوہا تو کیا ہوا پوچھ کٹا ہو گیا اس کی پوچھ کٹ گئی بینہ پوچھ کے بہت کیا کیا نہیں کر پائے گا تو جو چوہا ہوتا ہے اس کے لیے پوچھ بہت ادھک مہت پونگ ہوتی ہے کیونکہ اس سے وہ کیا کرتا ہے اپنے شریل کا جو تاپمان ہوتا ہے اس کو نیانترت کرتا ہے تتہا شریل کا جو سندلن ہوتا ہے اس کو بنائے رکھتا ہے ایدی چوہ پچھ کٹا ہوگا تو اس کے شریل کا جو تاپمان ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا بگھر جائے گا اسے سندلن بنائے رکھنے میں بہت ادھک کٹنائی ہوگی تو یہاں پر ہمارے جو چیپٹر ہیں وہ ختم ہوگئے بچوں اور آپ کی جو کتاب ہے وہ بھی یہاں پر ختم ہوگئی آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریے تینکیو